اسلام علیکم پرگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوئے ارفانہ سعید پرگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ ہی اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور تو پوری اس کی پوری کی پوری بڑائی بیان کرتا ہے سرہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 111 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہت سے اہم خبریں ہیں اور خصوصاً دو اہم معاملات بلوشستان سے روح کا ایجنٹ پکڑا گیا حسن روحانی بھی پاکستان کے دوارے پر ہیں انہی دونوں اہم خبروں پر گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم خبریں بھی میرے سامنے انہیں بھی شامل کرتے ہیں نوائی وقت اڈے میں روح کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ روح کو پاکستان کے خلاف ایرانی سے زبین استعمال نہ کرنی دی جائے یہ آرمی چیف کا کہنا ہے صدر روحانی سے ان کے ملاقات ہوئی ہے بجلی گیس پاکستان کو توانائی کی سیکیورٹی دینا ایران کی ذمہ داری ہے روحانی دہشتگردی کے افریت کا خاتمہ کیے بغیر قائد کا پاکستان نہیں بن سکتا وزیراعظم میاں نواز شریف روکا ایجنٹ پکڑے جانے پر بھارتی بوخلاہت کا شکار راجستان میں خواتین بچوں سمیت پینتیس پاکستانی ہندووں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک اگلا بیان بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے حکومت ادارے بیچ رہی ہے کسان ماں کا زیور فروخت کرنے پر مجبور ہیں میاں صاحب آپ نے اچھے مستقبل کا خواب چھین لیا کس نے کس کا خواب توڑ دیا اور کس نے کس کا خواب چھین لیا اسی پر ہم بات کریں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میرے ساتھ پرگیم میں شریک گفتگو نائم مسود صاحب نیم مسود صاحب آپ کو خوش آمدیت کہوں گے اور پرگیم میں جو گفتگو کا میں آغاز کرنا چاہوں گی وہ روحی کے حوالے سے خاصا تشویشناک معاملہ ہے یہ پاکستان تو خیر ہمیشہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے بیچے بھارت کا ہاتھ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پورے ملک میں ہی ہے لیکن کیا آپ میری بات سے اتفاق کریں گے نہیں آپ درست کہتے ہیں بلوچستان میں بلخصوص اور کراچی میں بھی راکہ ہاتھ ہے ہمیشہ سے یہ ایک کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے یہ ہمارے بچے بچے کو معلوم ہے کہ ایک ٹرائیکہ ہے جو بلخصوص پاکستان میں سرگرمی عمل ہے جو پاکستان میں بگاڑ چاہتا ہے جو پاکستان میں خرابی چاہتا ہے جو جمہوریت کو بھی ثبوتاج کرتا ہے اور جو ہماری ترقی کا بھی راستہ روٹتا ہے اور وہ ٹرائیکہ ہے امریکن سی آئی اے موساد جو اسرائیل کی ہے اور را یہ ٹرائیکہ مل کر کے کام کرتا ہے جہاں تک را کی بات ہے تو را ایک ایسی ایجنسی ہے بھارت کی جسے لگتا ہے بنایا ہی ہمارے خلاف کیا ہے کراچی میں میں سیاسی بات نہیں کرنے لگا کہ ایمکی ایم اور یہ جو را ہے اس میں کتنی محبت کی پینگیں چڑی یا بڑی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کراچی کی دہشت گردی میں ایٹی پرسنٹ راہ کا ہاتھ ہے وہاں پر مذہبی سیاسی مذہبی دہشت گردی بھی ہے کراچی میں سیاسی دہشت گردی بھی ہے اب دیکھیں گے وزیرستان میں مذہبی دہشت گردی نہیں ہے سیاسی دہشت گردی نہیں ہے لیکن کراچی کموں بیش تین یا چار لوئیت کی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے جس میں ایک مخصوص جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ بھی دہشت گردوں کی طرح کام کر رہے ہیں تو اس میں ہر سطح پر یہ شواہد موجود ہے یہ ہماری ایجنسیز کے پاس شواہد موجود ہے کہ راہ کراچی کی وہ جو سیاسی دہشت گردی ہے اس میں بھی انوالو ہے جو مذہبی دہشت گردی ہے اس میں بھی انوالو ہے اور وہاں کی جو ایک جنرل دہشت گردی ہے جو ہمارے ملک کے خلاف براد سپیکٹرم پہ ہو رہی ہے خیبر سے کراچی تک ہے اس میں بھی راہ انوالو ہے پھر تارگٹ کلنگ میں راہ انوالو ہے عام سا جب پودا اگتا ہے تو اسے دہشت گردی کا پورا درخت بنانے میں جو آبیاری ہے وہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور وزیرستان تک راہ کی ہے راہ ہمارے گرد و نواہ میں ہے اب گرد و نواہ میں آگے جا کے آئے گی ایک خبر بھی کھلے گی اس میں ہم بات کریں گے کہ راہ کے کہاں کہاں پنجے رانے گاڑے ہیں اور اس راہ کے جو پنجے ہیں ان کو اکھاڑنے کے لیے صرف پاکستان کو نہیں پورے خطے کو کام کرنا پڑے گا اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راہ کا ایجنٹ پکڑا گیا راہ کے بے شمار ایجنٹ ہے موساد کے بے شمار ایجنٹ ہے یہاں مختلف ناموں سے بے شمار ایجنٹ ہے جو ہماری بربادی کا سوچتے ہیں اور یہ شکر ہے ہمارا اللہ کا احسان ہے ہم پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایجنٹسیز گو اس میں ہمیں نکامی ہوئی کہ ہم اس طرح دہشتگردی کو ختم نہیں کر سکے جس طرح دہشتگردی کو ختم کرنا چاہیے تھا بائیس طریقہ ایجنٹسی ہے لیکن کوئی بھی راہ کو نظر انداز نہیں کرتا وہ چھوڑی محنت کی تو ایک بندہ پکڑا گیا ایسے کئی بندے موجود ہیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ امریکہ کا اسرائیل کا اور بھارت کا پرانا سٹائل ہے بہت پرانا سٹائل ہے کہ یہ اپنے وہ خارجی امور کے جو مہرین ہیں ان میں بھی را کے اس کے علاوہ مساد کے اور اس کے علاوہ سی آئی اے کے ایجنٹ رکھتے ہیں میں امریکہ کو بھی یہ بات کر رہا ہوں امریکن کئی ڈپلومیٹس نے یہ بات میں اظہار کیا لوگوں نے بٹس لکھی یہی انڈیا کا اور یہی اسرائیل کا معاملہ ہے کہ گویا ان کی سفارتکاری کے اندر بھی بلکل ٹھیک مجھے اگر آپ اجازت دے تو سفارتکاری کے اندر بھی دہشتگردی ہے اور اس میں یہ سبق سب سے زیادہ خود بھارت پڑا ہوا ہے اب دیکھیں ان کا تو وزیر آزم بھی کبھی دہشتگرد تھا پتہ نہیں چونکہ لوگوں کے مفادات ہیں بھارت کے ساتھ کہ وہ بڑی منڈی ہے بہت سارا ایکنومیکل سٹیکچر ہے وہاں پہ بہت بڑا انفرا سٹیکچر ہے اسلا خریدنے کی سب سے بڑی منڈی جو ہے یا خرید و فروخت کی سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ بھارت ہے تو اس میں کوئی بات اب ہم تو یہ بات کرتے ہیں کیا یو اینو کو اس بات کا نہیں پتا یونائٹی نیشن کو اس بات کا بلکل پتا ہے ہم چیختے رہتے ہیں ہم پکارتے رہتے ہیں اس بندے کو دیکھیں یہ اب بین القوامی میڈیا پہ یہ بات آگئی اور روزے روشن کی طرح واضح بھی ہو گئی کہ یہ راہ کا ایجنٹ ہے بھارت نے ذمہ داری قبول کرنی ہے ہم لوگ تو وہ چیزوں کے بھی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں جو ہم نے کی ہی نہیں سیرے سے ہی نہیں کی پتھان کوٹ واقعہ صرف شکوک اور شبات کیوں ان کے میڈیا نے کہہ دیا ہم نے مان لیا لیکن اب بین القوامی یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ بھارت یہاں پہ ہی نہیں بھارت نے راہ کو کہاں استعمال نہیں کیا بھارت نے نیپال میں بھی کیا بھارت نے سری لنکا میں بھی کیا بھارت نے بنگلہ دیش میں بھی کیا مختلف ناموں سے بھارت نے پاکستان میں بھی کیا وہ مانتا نہیں ہے اسے منوانے والا کوئی نہیں ہے سوال یہ ہے ہم لوگ تو بہت یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اٹھایا جائے گا اور اس کے لئے اجلاس بلا لیے گا لیکن پاکستان اتنے سال سے اس کوشش میں ناکام ہے صفارتی چہرہ ان کا کچھ اور ہے ان کا اندرونی طور پر معاملات کچھ اور ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ہم انہیں منوانے میں کامیاب ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جس مجرم کو فانسی ہو جاتی ہے اور دندہارے بھی جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا یا ایموشنز نے کیا اگر سارا کچھ واضح ہو تو وہ ایموشنز کے نام پر آجاتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو بھارت تو وہ پک کا مجرم ہے نا ٹھیک ہے بھارت تو وہ آدھی مجرم ہے اب جب آدھی مجرم ہو جاتا ہے تو وہ خود فریبی میں بھی رہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے نہیں کیا یہی میں نے نہیں کیا ایک جھوٹ عام انسان کو دیکھے کہ ایک جھوٹ وہ بار بار بولتا رہے تو وہ اسے سچ لگنے لگتا ہے اچھا یا وہ ایک فینٹیسی ہے وہ فینٹیسائز بار بار کرتا رہے تو اسے وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے بھارت کا یہ نفسیاتی دیکھیں ہم ماہر نفسیات نہیں ہیں ہم سیکیٹریسٹ نہیں ہیں ہم نے اسے منانا نہیں ہے اب وہی جو میں نے ارز کیا ہے منانا ہے تو یہ عالمی برادری عالمی برادری کو ماننا پڑے گا عالمی برادری مانے اور اسے منوائے ہم نے تو ثبوت ہی فراہم کرنے ہیں نا عالمی عدالت ہو پاکستانی عدالت ہو معاشرتی عدالت ہو سیاسی عدالت ہو بینل کوامی برادری کی عدالت ہو ہم کہتے ہیں یہ ثبوت ہے یہ آپ کے سامنے ہے آپ اس پہ فیصلہ کر رہے ہیں لیکن فیصلہ کون کرے گا کیا کشمیر کا فیصلہ ہو گیا یوں این او میں جو قرار دادے تھی کیا ان کا فیصلہ ہو گیا تو بھارت کا مکار چہرہ وہ جو پاکستان کے لیے ہے اس کو کون نہیں جانتا اس کو سب جانتے ہیں اس کو امریکہ جانتا ہے اس کو ماضی میں رشیہ جانتا تھا اس کو چائنہ جانتا ہے مجھے اگر آپ بتائیں کہ بھارت جہاں پر موجود ہے جو ایک اہم ترین خطہ ہے اور جس کی وجہ سے عدم توازن ہے وہ بھارت ہے اس کے نہ ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہیں نہ سری لنکا کے ساتھ اچھے ہیں نہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے ہیں اس کو مانتا کون ہے ہاں اس کی منڈی کو مانتے ہیں اس کی اتنی بڑی جو ایک عرب کی عبادی ہے اس کو مانتے ہیں ایک عرب سے زیادہ عبادی ہے اس کو مانتے ہیں اس کے ساتھ تعلقات ڈپلومیٹک لیول پہ ہیں خارجی لیول پہ ہیں لیکن اس کے معاملات جو پاکستان کے ساتھ ہیں ان کو پھر پسے پسٹ ڈال دیتی ہے بین القوامی برادری ہمیں دو دروازے جو ہیں ان پر دستک دینی ہے ایک بارتی دروازے پہ اور ایک بین القوامی دروازے پہ اور مجھے میں ارز کروں کہ عالمی عدالت میں ہر وقت ہی رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہر وقت اس کے جرائم کا تسلسل ہمارے خلاف میں ابھی یہی آپ سے سوال کرنے والی تھی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں پھر عدالت میں بیٹھے ہی رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے خلاف تو مسلسل یہ اور یہ کاروائیاں ایک کاروائی نہیں ہیں یا ایک ایجنٹ کے بات نہیں ہے یہ تسلسل کے ساتھ یہ جائے دیکھیں ہمارے خلاف یہ معاملہ ہمارے خلاف یہ معاملہ نائنٹین فورٹی سیون سے بلکہ اس سے پہلے سے جب مسلسل چل رہا ہے عرفانہ جب ہم دیکھیں دو ہی باتیں ہیں نا اگر یا جنگل شروع کر دی جائے یا پھر بین القوامی برادری سے مدد کی اپلیل کی جائے کہ دیکھیں ہمارے خلاف جرم نہیں بدماشی ہو رہی ہے ہمارے خلاف چوری نہیں ڈکیٹی ہو رہی ہے بین القوامی برادری سے مدد کی تھوڑی سی میں آپ سے ڈیفینیشن ضرور چاہوں گی مطلب مجھے تو آج تک بین القوامی برادری مدد کسی ملک کی کیسے کرتی ہے اور اس کی کیا کرٹینینز ہیں یہ نہیں سمجھے دیکھے کرتی ہے مدد کیا آپ سمجھائیں گے میں بتاتا ہوں کیسے کرتی ہے بین القوامی برادری کی اگر مدد چاہیے تو آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا دلیل سے بات کرنی پڑے گی اپنی طاقت بڑھانی پڑے گی اپنے داخلی معاملات درست کرنے پڑیں گے قوم کو یکجہتی پہ آنا پڑے گا کہتروجال ختم کرنا پڑے گا سیاسی منافقتیں ختم کرنی پڑے گی اور حب الوطنی کی شہرہ پہ چلنا پڑے گی ہر وہ ملک جس کے اندر یہ تمام مسائل نہیں ہیں بینول اقوامی برادری اس کی مدد کرتی ہے ایسے ممالک جو ہمارے جیسے ہیں ان کی مدد نہیں کرتی ہے اس کا مطلب یہ کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری بینول اقوامی برادری کے نظر میں نہیں آتی ہے جو اپنی مدد آپ کا قرآن پاک بھی کہتا ہے نا اپنی مدد آپ کرنی پڑتی ہے جو قومیں اپنی مدد آپ نہیں کرتی ان کی کوئی مدد نہیں کیا کرتا یہ تو دیکھیں یہ تو صداکت عامہ ہے سب سے پہلے ہم تو اپنی مدد کریں آپ اپنی مدد کریں گے عرفانہ تو ہر کوئی یہ پورا محول یہ پورا گرد و نوہ یہ ساری یہ زمین یہ آسمان یہ سب آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے بینول اقوامی برادری کا ہی سوال ہے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تو اس کی تعریف چاہیے کہ اس کی تعریف کیا ہے ہم نے فلسطین کا مسئلہ دیکھا ہم نے کشمیر کا مسئلہ دیکھا ہم نے دیگر ممالک کے مسائل دیکھے وہ تمام تر مسائل جب وہیں کے وہیں ہیں بینول اقوامی برادری کیا کریں دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ فلسطین کمزور تھا کمزوروں کا قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی جب پاکستان کمزور تھا تو امریکی بیڑا راستے میں رہا یہاں تاکہ نہیں پہنچا اچھا جب سعودیہ میں کوئی کمزوری ہو تو اس کی مدد کے لیے کیا کرتا ہے مدد مانگتا ہے اس کی کمزوری کے لیے وہ کہتا ہے مجھے وہ دے کیا کہتے ہیں کمیشن دے امریکہ کمیشن مانگتا ہے اب جب آپ دیکھیں کہ افغانستان کمزور ہوتا ہے تو اس سے بھی اس کا پے کرنا پڑتا ہے اس کے ہاں بھی آتھ شوہن کی بارش ہوتی رہتی ہے جب سوڈان کو جنوبی سوڈان بنتا ہے اس علیدہ کیا جاتا ہے تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ جنوبی سوڈان میں جانے والے یا حق خدرادیت حاصل کرنے والے یا ریفرینڈم ریفرینڈم کا نتیجہ لینے والے عرفانہ کون ہے لا دینی قوت ہے چیک ہے اچھا جب مشرقی تیمور کو فوراں یو اینو علیدہ کر کے انڈیپینڈنٹ بنا دیتی ہے ایک چھوٹے سی تحریک ایک چھوٹے سی ریفرینڈم کی بنا پہ جس طرح آپ کو جنوبی سوڈان میں کیا تو مشرقی تیمور کو کس سے ازادی ملتی ہے ایک مسلم ملک سے کیونکہ وہ مسلم ملک کمزور تھا ان بین الاقوامی متعصف برادری کے مقابلے میں اور انڈونیشیا سے مشرقی تیمور بن جاتا ہے یعنی دو مسلم ملک سے جنوبی سوڈان بن گیا اور مشرقی تیمور بن گیا اور معمولی ریفرینڈم معمولی تحریکے یہاں تحریکے ازادی کشمیر ازل سے ہے اور ابتک رہے گی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کیا سامنے آیا سامنے یہ آیا کہ لا دینی قوتیں آپ کے خلاف کھڑی ہیں اور جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے ان کی یو اینو بھی مدد نہیں کرتا جب تک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بین الاقوامی مدد لینی ہے یا اس کی دیفینیشن کیا ہے پوری دنیا بڑا اہم سوال ہے آپ کا تو اس کے لیے یہی ہے اب آپ کی مدد کریں گے اب آپ ایٹمی طاقت ہیں بٹو نے اہمیں نہیں سوچا تھا اس کی بنیاد رکھنا زیا نے اہمیں نہیں اس کی آبیاری کی اسی طرح غلام حسا خان اہمیں نہیں اس سے پالا پوسا پھر میاں نواز شریف نے ایسے ہی دماغیں نہیں کر دیئے اگر یہ چین ریاکشن نہ ہوتا تو راہ آپ کے ہاں دندناتی پھرتی آپ کا کوئی نہ کوئی حصہ بھی وہ لے اڑے ہوتے آپ کے بلوچستان کو لکھ کر دیا ہوتا آپ کے کے پی کے میں انتشار کی انتہا ہوتی کراچی جو ہے وہ راہ لے اڑتی تو یہ ہے آپ جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے جب آپ کے پاس اپنی قوت ہوگی جب آپ کے پاس اپنی ایٹمی طاقت ہوگی جب آپ کے پاس اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہوگی درکل ٹھیک تو آپ کی ساری مدد کو آئیں گے آپ کو پتہ ہے یہ جو بینل کوامی برادری ہوتی ہے اس کی بھی ذاتی برادری جس طرح ہماری ذات برادری ہوتی ہے یہ ہمارا ایک کلچر ہے اسی طرح کا ساب ہوتا ہے اگر امیر رشتے دار ہو مضبوط رشتے دار ہو اس کی غمی خوشی پہ نہ صرف رشتے دار آتے ہیں ان کے محلے والے بھی آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور جو غریب ہو وہ رشتے دار ہو یا ہمسایہ ہو اس کی کوئی مدد کو نہیں آتا وہ بچارہ پکارتا رہتا ہے اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پکارتے رہنا ہے یا آپ نے اندر اتنی آپ نے اتنا پرکشش بننا ہے بلکل ٹھیک ہے خارجی سطح پہ داخلی سطح پہ اقتصادی سطح پہ کہ آپ اس قدر پرکشش بڑھیں کہ یو اینو جو ہے وہ آپ کے ہاں آپ کے کمہ سے پانی برنے آئے جب آپ کہاں کمہ ہی نہیں ہے آپ کہاں کوئی پانی نہیں برنے آ چاہتا آپ کے ہاں کربلائی معاملہ ہی رہتا ہے تو مجھے بتائیں آپ کے ہاں کون آئے بڑی آپ کے مصورت مثال دیکھیں ہمارے کربلائی معاملہ رہتا ہے گیس نہیں ہے بنیادی سہولیات کا فقدان کربلائی کہہ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں جب کربلائی کا اکثر ذکر کرتا ہوں میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں میں پانی تک نہیں ٹھہرتا میں وہ جو خون اور یہ اگر ہم سیریس نوٹ پہ بات کریں تو یہ بات تھوڑا سا موضوع سے تھوڑا سا ہمٹ جائیں گے لیکن اگر سیریس نوٹ پہ بات کریں میں ضرور کرنا بھی چاہوں گی تھوڑا سا پرگرام کے آخر میں کہ کربلائی بھی بنی ہی چاہتی ہے ہمارے یا جو پانی کے حالات ہیں میں وہی بات میں ارفانہ پانی سے تھوڑا آگے جا رہا ہوں نائنصافی تھی کربلائی باقی معاملات بعد میں تھے میں جب بھی کربلائی کا ریفرس دیتا ہوں میں نائنصافی کی بات کرتا ہوں میں بے وفائی کی بات کرتا ہوں کربلائی میں نائنصافی تھی بے وفائی تھی اپنوں سے موتبرت لوگوں سے متبرک لوگوں سے جن سے ارفانہ تعلقات تھے ان سے بے وفائی تھی تو بے وفائی جو ہے وہ جب قوم سے کی جائے تو اسے ہی نائنصافی کہتے ہیں تو یہاں جب نائنصافی ہوگی جب آپ کے اپنے آئے آپ کے ذاتی معاشرے میں نائنصافی ہے تو آپ کو عالمی عدالت انصاف فراہم کتہ ہی نہیں کریں بلکل صحیح ہو گیا صدر روحانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ان کے دارے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس طوار ہوتے ہوئے یا ہموار ہوتے ہوئے ایران، ٹرکی، پاکستان، افغانستان اگر انڈیا ان سے نہیں بھی ملتا نہ ملے اور چائنہ اس میں کوارڈینیشن ہو جائے تو یہ امریکن خطے سے بڑا خطہ ہے اور جو وہ کبھی یو ایس ایس آر بڑا مضبوط گنا جاتا تھا اب تو وہ بھی ٹوٹ گیا اس سے مضبوط ہے یہ آپ کا وہ خطہ بن جائے جو ناقابل تسخیر ہو ایران کے پاس اپنے انداز کا جو ہے وہ سہولیات اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا پاکستان کے پاس اپنے انداز کیا وہ مادنیات وہ سب کچھ افغانستان میں بھی ہے آپ کے ہاں بھی ہے تیل کے قویں آپ کے پاس بھی ہے تیل کے قویں ایران کے پاس بھی ہے مادنیات افغانستان کے پاس بھی ہے اور انرجی انرجی کے علاوہ اکل و دانش چائنہ کے پاس بھی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے مقابلے میں کونٹ ٹھہر سکتا ہے اگر اس میں شامل ہو جاتا ہے یہ انڈیا بھی جی جی تو مجھے بتائیں کیا یہاں غریبی رہ سکتی ہے کیا یہاں دہشتگردی رہ سکتی ہے انڈیا شامل کیسے ہوگا یہ سوال ہے میرا ایک اور دوسری چیز یہ کہ میں آپ سے ضرور یہ جاننا چاہوں گی آپ نے کہا کہ چہرہ پرکشش بنائیے تاکہ اقوام عالم آپ سے متاثر ہو کر آپ کے طرف جو ہے وہ بڑھنے کی کوشش کریں اور آپ کے مدد کے لیے آئیں ایران کا چہرہ ایسا خوبصورت کیوں ہے کہ امریکہ اس سے اتنا اٹریکٹ ہوتا ہے میں اس سوال کا آپ سے ضرور جواب دوں گی یہ کالر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم امتائر صاحب علیکم السلام علیہ السلام نائن صاحب کی میرا گریش سلام جی کیونکہ بہت اثر ترجیہ کرتے ہیں میرے ساتھ سے میں آپ نے آپ سے جو بات کی انہیں ایران کے بارے میں ایران میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہم مشرکہ وسطہ میں رہتے ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں اب کل آئے کہ جیسے سربراہ ان کے ہمارے سربراہ کا یہ حال ہے کہ وہ اقلاع بڑا سانہ ہوا ہے راہ کا جنل پکڑا گیا ہے وہ ایران کے سرو آتا ہے وہ دو سال سے آ رہا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ایران بلوچستان میں مداخلت نہیں کر رہا یہ تو دیفنٹ ہے کہ وہ مداخلت کر رہا ہے اور یہی ہشرینوں نے مشرکہ وسطہ میں ایران کر رہا ہے کہ امریکہ سے مل کے اس نے پورے مشرکہ وسطہ کو علاقے رکھا ہوا ہے چاہے وہ شام کو دیکھنے چاہے وہ زمن کو دیکھنے چاہے بہرین کوئی بھی ملک دیکھ لو امریکہ اس کے ساتھ امریکہ بھی امریکہ کے اپنے بھی مفادات ہیں بہت زیادہ مفادات ہیں جو ایران کے بغیر وہ حاصل نہیں کر رہا ہے اور سوچنی بات یہ بھی ہے نا کہ ستائیس ملکوں کی فوجیں ایک اتحاد ہے وہ اتحاد ان کے خلاف چوں بنا ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے خلاف یہ سارے ممالک کیوں ہو گئے ہیں کیوں کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ سب ممالک کو کٹھے ہونا چاہے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بھی کھل کے سعودی عرب اور ان ملکوں کے بہت شکریہ کال کرنے کا تاہر صاحب جدد سے آپ کال کر رہے تھے آہ نیم صاحب سوال یہی تھا میرا کہ خود میں کشش پیدا کی جائے یا آپ نے کہا پاکستان کو آپ نے خود کو خوبصورت بنانے کا مشاہ دیا ایران کا چہرہ کیا دیکھتے ہیں آپ مطلب کیا اتنا خوبصورت چہرہ ہے ایران کا کہ امریکہ اس سے اتنا متاثر ہے اور اتنا آٹریکٹ ہوتا ہے میں ارفانا ایک بات کروں کہ چہرے پور کشش نہیں ہوتے کردار کشش بنانے پڑتے ہیں بین الاقوامیت اس کا کردار پور کشش ہے وہ سٹینڈ کرنا جانتا ہے اور کوئی اس کی تاریخ اتنی نئی نہیں ہے ایران کی تاریخ بڑی پرانی ہے ایران وہاں تک بھی پہنچ گیا جہاں وہ کہتے ہیں گاس کھا کے گزارہ کر لیں ایران کے ساتھ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ امریکن شکست ہوئی ہے ایران کے مقابلے میں ایران اران پہلے لڑتے رہے بڑا عرصہ لوگ انہیں لڑاتے رہے یہی باطل کمتے انہیں لڑاتی رہی انہیں قریب تا نے آنے دیا پھر ایران پہ اقتصادی پابندیاں بین الاقوامی طور پہ آگئی پھر اس پہ الزامات بھی آئے آج ایران کے کمہ سے پانی برنے کی جو ہے وہ خواہش امریکہ رکھتا ہے کیونکہ اس نے سٹینڈ کیا ایک سال نہیں دو سال نہیں یہ شروع کی بات ہے اس نے مطلب اس نے کوئی لچک نہیں دکھائی اس نے ہاتھ نہیں جوڑے اس نے خط نہیں لکھے امریکن صدر کو اس نے کہا ہم یہ ہیں ہم یہ رہیں گے ٹھیک ہے اور اس نے اپنے کردار کو ثابت کیا اس نے اپنی مستقل مزاجی کو ثابت کیا اس نے اپنے آپ کو قوم اپنا ہونا ثابت کیا اس نے موم کی ناک ثابت نہیں کیا ایران میں صحیح اب جہاں تک بات ہے را کے وہاں سے وہ جو ایجنٹ آتے رہے میں ایک چھوٹی سی ارز کروں کہ یہ ہماری اپیل بہرحال افغانستان سے بھی ہے اور ایران سے بھی ہے یہ ہمارے آرمی چیف نے بھی کی ہے کہ ان دونوں کے دیکھیں اب میں جہاں تک میرا خیال ہے یا آپ سوچتے ہوں گے یا پاکستانی قوم سوچتی ہے ہم نہیں کہتے کہ دانستہ انہیں زمین فراہم کی جاتی ہے یا سہولت فراہم کی جاتی ہے ان کے تعلقات ہیں خطہ ایران کے ہمیشہ تعلقات اچھے رہے ہیں انڈیا سے افغانستان کی ہمیشہ اچھے رہے ہیں کبھی مدد نہیں کی وہ ایک ہے ایک تاریخ ہے کئی دفعہ ہمارے مقابلے میں بھی انہیں فقیت دی گئی اور اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مقابلے میں انڈیا کو فقیت دی گئی اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری خارجہ کمزوری ہے ہمارے خارجہ مور کی کمزوری ہے پاکستان کی وہ کمزوری ہے کہ جو تعلقات ہم میں ہونے چاہیے تھے جو رشتہ اعتماد کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا جب دو بانیوں میں بھی اعتماد کا رشتہ نہیں رہتا تو کچھ شریکے کی ٹھوکر آ لگتی ہے دیکھیں لیے بات یہ ہے کہ ہم بحثیت قوم ختم ہو چکے ہیں سندھ کا ایک گاؤں ہے کنکوٹ کشمور سکھر سے تقریباً چونسٹھ کلومیٹر ہے وہاں کے قبرستان قبرستان کی زمین نہیں قبرستان کو لیز کر دیا گیا ہے بی سی او نے قبرستان کو لیز کر دیا گیا ہے دوسری بات کنکوٹ کے اندر ایک سکول ہے جس میں میں پڑھا ہوں وہاں پر درجنوں مطلب ہے کہ کمرے ہیں اور وہاں پر اسی استاد ہیں اور ڈیڑھ سو طالب علم ہیں اور وہاں پر تقریباً چھوٹے سے گاؤں میں بیس مطلب ہے کہ پرائیویٹ اسکول کام کر رہے ہیں تو جب ہماری نز تعلیمی مطلب ہے تعلیمی ختم ہو چکی ہو باچی پروفیسر بتا رہے تھے امریکہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے جو گوکمران ہیں وہ تمام کے تمام امریکہ کے غلام ہیں امریکہ ان کے وسائل لوٹ رہے ہیں اور کنارے پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ایک دوسری کی پراکسی بار لڑ رہے ہیں یہ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں اور آج یہود و حنود کٹے ہیں لیکن مسلمان کٹے نہیں ہیں کتنا بلالتی آئی ہے مسلمان نہیں کہا اچھا نہیں ہے خواجہ انجم صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا بات یہ ہو رہی تھی کہ سفارتی چہرہ کیسے خوبصورت بنایا جاتا ہے بھارت کے کردار کو کوئی نہیں دیکھتا وہ اتنے خوبصورت چہرے پیش کرتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ خوبصورت چہرے نہیں ایک چہرے پہ کئی چہرے پیش کرتے ہیں ایک چہرے پہ کئی چہرے سے جا رکھے مسئلہ یہ نہیں ہے ایران کے سفارتی چہرے کی بھی بات کرنا چاہوں گی ساتھ میں ریلیونٹ کروں گی بہت ٹو دی پوائنٹ تعلقات رکھتے ہیں کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یہ اصل بات ہے ان کے جو تعلقات ان کے سفارت تاریخی میں بات بہت کالکولیٹڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنا پورا وزیر خارجہ ہی بنانے یہ بھی ایک علمیہ ہے تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تارگیٹڈ ہے ان کی ایک پالیسی ہے ان کے پیچھے یہ نہیں ہوتا کہ ایک حکومت بدلی کتنی حکومتیں بدلتی ہیں بھارت میں یہ ایران میں بھی بدلی کیا کوئی پالیسیوں میں خاص فرق آیا کیا انہوں نے دوسروں سے مدد مانگنا آپ کے ہاں تو سیاسی قوتیں دوسروں سے مدد مانگنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کی ایک تارگیٹڈ پالیسی ہے وہ ایک چہرے پہ کئی چہرے رکھتے ہیں لیکن وہ چہرے کو ایک کوارڈینیشن دیتے ہیں لنک کرتے ہیں معاملات سے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں استعمال کرنی ہے بلکہ ٹھیک یہ آپ نے ایک پالیسی کی بات کی ایک میں چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گی ہماری بھی ایک پالیسی ہے ہماری بھی پالیسی ہے اور وہ حکومتیں بدلتی ہیں اور جو پچھلی حکومت ہوتی ہے عوام کو بھی بتا ہوتے ہیں اور وہ عوام بھی یہی کہتے ہیں کہ اسی پالیسی کے ساتھ ہونا کچھ نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ کلمیاں بتاؤ ہماری بھی یہی پالیسی ہے ہمارا یہ چھٹا سیاسی رومینس چل رہا ہے پہلا رومینس کامیاب ہوا پہلا عشق کامیاب ہوا وہ قائد عظم محمد علی جناب کا تھا تحریک پاکستان چلی قیام پاکستان آیا پھر ہم نے اس تحکام پاکستان کے لیے عشق کیے کہ شاید ہمارا اگلا وہ ہوتا ہے نا کہ ایک عشق کے بعد بندہ اور عشق کرتا رہتا ہے میرے خیال میں یہ ختم نہیں ہوتا ہم نے اس کے بعد ایک عیوبی عشق کیا اس میں بھی ہم ناکام ہوئے عیوبی عشق کے بعد ایک بٹو والا عشق آگیا اس میں بھی ہم ناکام ہوئے اس کی وجوہات کہیں اس کے بعد یعنی پہلا عشق کامیاب ہوا محمد علی جناب کا عیوبی بھی ناکام ہوا بٹو والا بھی ناکام ہوا زیائی بھی ناکام ہوا چار عشق ہو گئے پانچوں ہم نے کیا بے نظیر سے رومانس کہ ہم نے کہا شاید وہ روٹی کپڑا اور مکان والی بات آگیا نہیں ہو سکی وہ ختم ہوگی کچھ زرداری کا قصور کچھ چیف جسٹس کچھ ایسے پڑے کچھ طالبانی معاملات کچھ مہنگائی کچھ کرپشن وغیرہ ہمارے ایک قیدو ہمیشہ موجود رہتے ہیں دیکھیں ویسے قیدو جو ہوتا ہے وہ کامیابی کی زمانت بھی ہوتا ہے یہ سٹوری میں ویلن نانا ہو اس میں دمخم ہی نہیں ہوتا لیکن یہ تو اب ہیرو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بات تو وہی کردار کیا اب ہیرو صرف ناچنے گانے سے نہیں ہوتا ہیرو مستقل مزاجی سے بھی ہوتا ہے اب چھتا عشق چار رہا ہے ہمارا خیال تھا کہ واقع سڑکوں پہ گسیٹا جائے گا واقعی نہ اب کوئی کام کرے گی اب نہ اب کوئی پڑ گئے یہ چھتا عشق شریف عشق ہے جو جاری ہے اب سارے عشق چھوڑ کے ایک عشق کامیاب ہوا ہے پانچ اینہ کام ہو گئے ہیں اب قوم کو ہم خدا کا واسطہ ڈالتے ہیں کہ اب حب الوطنی کو عشق بنا لیں شریف عشق یا ایمان عشق یا بیندیر عشق یا بلاول عشق سے کام نہیں چلے گا عشق کو درہ پاکستانیت دے دیں اور وہ کس طرح آتی ہے تین پالیسیز آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے داخلہ کی خارجہ کی اور جو انجم بات کر رہے تھے تعلیم کی بلکل ٹھیک ہو گیا ایران کی طرف پھر واپس آتے ہیں خارجہ پالیسی کی بات ہو رہی تھی ایران کی بہت تو دی پوائنٹ خارجہ پالیسی ہے دیکھیں تو دی پوائنٹ پھر اس میں ایک فانہ بات وہی ہے جن لوگوں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں جن لوگوں نے اپنا سرات مستقیم بنایا ہوتا ہے جن کی سیاست میں لوٹائزم نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو لوٹائزم ہے نا ہماری تو سیاست بھی زگ زگ ہے میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ عامریت کے بدکتیں سے کبھی جمہوریت کو پاسبا نہیں ملے لیکن جمہوریت کے بدکانے سے عامریت کو ہمیشہ پاسبا ملتے ہیں ان کے ہاں یہ نہیں چلتا آپ کے ہاں لوٹائزم چلتا ہے ان کے ہاں ایک کانسپ چلتا ہے آپ کا کانسپچول ویو ہی درست نہیں ہے کبھی آپ کہتے ہیں تالبان سے صلاح کرنی ہے کبھی آپ کہتے ہیں تالبان سے جنگ کرنی ہے کبھی آپ کہتے ہیں ایران سے جو ہے نا تلقات رکھنے ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں سعودی آڑے آ جائے گا کبھی آپ کہتے ہیں افغانستان کو اس لیے بچانا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر رشیہ نہ آجے کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے وہ بھائی ہیں آپ کا کانسپٹی کلیر نہیں ہوتا کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی جنگ ہوگی انڈیا سے اور کبھی آپ کہتے ہیں نہیں ماما ڈپلو میسی ہوگی توفہ ڈپلو میسی ہوگی اور مودی اچانک آئیں گے اور وہ رائیونڈ جائیں گے بس جی یہ وہ جتنے پانی ہمارے روکے ہوئے ہیں بھارت نے وہ ہمیں دے دے گا کشمیر ازاد ہو جائے گا یہ ساری جو آپ کی وہ یہ موم کی ناک بنی ہوئی ہے یہ کسی پالیسی کا نام نہیں ہے یہ ایران کا ایسا مام نام نہیں ہے میندونیا میں یا کوری ارز میں آپ کیا دیں گے دیکھیں آنے والے دنوں میں ایران کی حمیت بڑھتی جائے گی اور بہت بڑھتی جائے گی اور ترکی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ تجربے ہوتے رہتے ہیں جس طرح جغراف یہ ایک جیسے نہیں رہتے آپ اوبرال ہسٹری دیکھ لیں اس طرح پالیسیز بھی ایک طرح نہیں رہتی دوستیاں بھی بنتی ہیں ٹوڑتی بھی ہیں ایران ایک قوم ہے حجوم نہیں ہے صرف عوام نہیں ہے یہ بہت بڑا کمنٹ ہے کہ ایران ایک قوم ہے اور قومیں بارہا انتہانات میں جاتی ہیں لیکن وہ اپنے تجربہ گاہوں کو نہیں چھوڑتی وہ ہائپاتسیس سے شروع ہوتی ہے ڈیڈکشن سے آگے بڑھتی ہیں وہ آگے تھیری تک جاتی ہے اور لا بناتی ہیں ان لوگوں نے لا بنانا لیا ہوا ہے وہ بکھرے نہیں ہیں وہ ایرانین ایک ہے اس کا یہ نہیں ہے چلیں بھلے ہی ایران کیسا ہو کیا ایران میں کوئی راہ ایران کے خلاف کام کر سکتی ہے امریکہ ہی کرے گا نا وہ نات کا بند کر دیتے ہیں وہ امریکہ کا آنہ ہی بند کر دیتے ہیں آپ پھولی چھوٹیہ لے دیتے ہیں اب ایران سے پاکستان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں یا پاکستان اور ایران کے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں میں ابھی یہ کہتے ہیں ہاں بلکل یہ مروڑ کی بات جو آپ نے خود ہی کر دی اب آپ اس کی وضاعتی کر دیں ہم نے بڑے رومینس پار رکھے جب ہمارے ایران سے تعلقات اچھے ہوں گے نہ جانے کیوں کچھ ارم ممالک کو تکلیف ہوگی اچھا امریکہ کو تکلیف ہوگی جب ہمارے چائنہ سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تاب امریکہ کو تکلیف ہوگی امریکہ چودری ہے نا اس وقت بڑی پاور ہے اچھا آپ یقین کریں اگر ہمارے بھارت سے بھی تعلقات ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں تب بھی تکلیف ہوتی ہیں تب بھی امریکہ کو تکلیف ہوگی اس کا اصلہ کس نے خریدنا ہے وہاں تو کوئی شکاری بھی نہیں رہتے ان کا اصلہ خرید دیں ایک کنٹینر ان کا بکتا ہے چائنہ والوں کا لوگ کہتے ہیں نا چائنہ کی بہت اچھے چائنہ بڑے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں اتنے پیارے ہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان کی کالونی اب یہ لگتا ہے کہ بٹے کی انٹے بھی اب وہاں سے امپورٹ کریں گے اتنے اچھا لگتا ہے کہ اللہ نہ کریں یہ نہ ہوگے یہ ہی وہ پالیسیز ہیں جو ابھی تک ایران میں نہیں گئی ہیں اور ایران ایک قوم یہ ہیں وہ پالیسیز ایران ہر ملک سے بہت مناسب تعلقات رکھتے ہیں اور ایک حد تک تعلقات دیکھیں نا پالیسی زرہ دیکھیں ہمسائیوں کی کیا ایک ہمسائیہ تھا پاش پاش ہو گیا ماسکوں میں ہی پاش پاش ہو گیا ابھی مال لیا وہ بھی تو آپ کے پانی چاہتا تھا وہ بھی تو اپنی قسم کا گوادر چاہتا تھا وہ جو گصے سے سوری جو دراہر سے بدماشی سے نہیں لے سکا محبت سے آپ نے تشتری میں رکھ کے چائنہ کو دے دیا اب حکومت آپ کی ہے کنزیومر آپ کے سنتکاری ان کی ہے بیلڈنگز ان کی ہے مدد ان کی ہے سی پیک ان کا ہے قوم آپ ہے اور معاملات ان کی ہے صحیح ارے بابا آپ کی چائنہ سے دوستی جو ہے وہ بہت اچھی ہے میں مان گیا کہ ہم آلیا سے انچی ہے یہ سمندروں سے گہری ہے بڑی نتیجہ خیز ہے لیکن اقوام کی دوستی اپنے آپ سے بھی ہونی چاہیے ایران کی دوستی اپنے آپ سے بھی ہے بالکل ٹھیک تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ چائنہ سے دوستی بھی امریکہ کو کھٹکتی ہے لیکن کیا ہمیں نہیں کھٹکتی مجھے بتائے کہ ہم وہ کبھی مثال دیا کرتے تھے کہ ہم سوئی بھی ایک نیڈل بھی چائنہ سے لیتے ہیں جب تک آپ کی سنت کا پیہ نہ چلے جب تک آپ آپ کی وہ بس بھی جو ٹرکی سے لیتے ہیں وہ آپ خود نہ بنائے جب تک آپ کی ٹرین بھی خود نہ چلے جب تک آپ کی یہ سارے معاملات آپ کی اپنی ذاتی انڈسٹی میں نہ بنے تب تک آپ کیا لے سکتے آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے آپ انحصار کرتے ہیں دوسری قوام پہ اس کو توڑنا ہوگا تھوڑی دیر سبر کر لیں تھوڑی دیر آپ وہ فیشن نہ کریں تھوڑی دیر آپ استقامت دکھا لیں دیکھیں یہ بھی خارجی معاملات ہے خارجی معاملات سے جڑے ہوتے ہیں اقتصادی معاملات آپ کی اقتصادیت یہ تو آپ کی خوش قسمت یہ دیکھیں یہ سرکار بہت خوش قسمت ہے کیوں خوش قسمت ہے کہ پیٹرول آلمی منڈی میں بہت سستا ہو گیا ٹھیک ہے ککنگ آئل آلمی منڈی میں بہت سستا ہو گیا پھر پچھلے دنوں انتہائی بیڑا غرق ہو گیا آپ کے اس کا ڈالر کا ٹھیک ہے پھر آپ کو ایک محبت محبت میں ایران نے جو آپ کو فقیری کی عادت ڈالی ہوئی ہے آپ کے کشکول کو بر دیا پھر سی پیک سے آپ کو اپنی پروڈکشن کیا ہے ہماری اپنی تحقیق کیا ہے ہمارے ہاں تو یہ بھی تحقیق نہیں ہوتی دیکھیں یہ کہنا پڑتا ہے عرفانہ کہ ہمارے ہاں کتنے بم گرے کتنے بے گناہ مارے گے یہ سارے کہاں ہوئے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کسی ایجنسی میں کسی ادارے میں یہ تحقیق نہیں ہوتی آگ فرم میں ہوتی ہے کہ بھئی اتنے بے گناہ مارے گے اتنے دہشتگرد مارے گے اتنے امریکن مارے گے اتنے افغانی مارے گے اتنے فلا مارے گے آپ کے ہاں ہم کہتے ہیں ہم بڑے پیروں کو بڑا مانتے ہیں ہم خانکاؤں کو بڑا مانتے ہیں ہم علماء اکرام کو بڑا مانتے ہیں لیکن ان پہ بھی جب ریسرچ ہوتی ہے جب امنی تائمیہ پہ ریسرچ ہوتی ہے تو وہ بھی آکسفرڈ میں ہوتی ہے تو دیکھیں باطل قوتیں کیسی کیسی ریسرچ کرتا ہے اور آپ یہ کشکول پکڑ کے آپ کہتے ہیں بڑے خوش ہے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کوئی خارجی بات ہی خارجہ کی ہو رہی ہے تو خارجی معاملات میں دوستی اور دشمنی نہیں ہوتی مفادات ہوتے ہیں یہ رومینس نہیں ہوتا یہ عشق نہیں ہوتا یہ سنبیوسیس ہوتی ہے میوچول بینیفیشیل ریلیشنشپ کا نام خارجہ پولیسی ہے اگر آپ کے ہاں میوچول بینیفیشیل کیا جو شہرہ ہے وہ ہموار نہیں ہے تو کوئی آپ کا پارٹنر آپ کا سنبیونٹ کیسے بنے گا پھر تو پیراسٹیزم ہوگی نا پھر تو آپ کو چوسا جائے گا پھر وہی ہوتا ہے ایک گوشت ہوتا ہے ہم جہاں بھی تعلق بناتے ہیں وہ ون سائیڈ تعلق بناتے ہیں چائنہ سے بنائیں تب بھی بھارت سے بنائیں تب بھی امریکہ سے بنائیں تب بھی ایران سے بنائیں تب بھی ہم تعلقات بناتے ہیں لوگ ہمیں بے وقوف بناتے ہیں اور یہی بات ہے کہ ایران بے وقوف نہیں بنا لوگوں بلکل چھیک ہو گیا ہم متحدہ کی بات کر لیتے ہیں اشتہال انگیز تقاریر کے متحدہ کے قائد سمیت اکیس رہنماؤں کے دوبارہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری لبکہ ایک اسی کے ساتھ تھوڑی سی مصطفیٰ کمال کے سٹیٹمنٹ ضرور شامل کرنا چاہوں گی راہ کے مداقلت کے معاملے کو انجام تک پہنچا رہے لگتا ہے انہوں نے مشرع مال لیا حکومت والا نے ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک سارے کا سارا سین بن گیا یہ سارے کی ساری ایک کوارڈینیشن ہے اگر ایم کیو ایم اور راہ میں محبت کی پینگیں بڑھتی رہی ہیں تو جھولے تو یہ مصطفیٰ کمال بھی جھولتے رہے ہیں یہ تو یہ مصطفیٰ کمال بھی جھولتے رہے ہیں مصطفیٰ کمال کہاں تھے آج کہاں سے وہ کون سا وہ وہ نو سو چوہا کھا لیا انہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے کون سا انہیں حج کروا دیا اور اب وہ پارسا ہو گئے یہ سیاست میں پارسائی بھی حرام ہے اس سے فائدہ نہیں ہوگا پھر آپ نے آج ایران پہ سوئی اٹکا دی تو کیا ایران میں سیاست دان اس طرح کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے پہلے یہ کسی اور ہاتھ میں کھیر رہا تھا مصطفیٰ کمال پہلے یہ اس کا بھائی تھا یہ بھائی کا بچہ تھا اب یہ کسی اور کا بچہ ہے تو یہ تھے گود میں ہے بھائی پہلے کسی اور نے اڈاپٹ کیا تھا کبھی لیڈر اڈاپٹ نہیں ہوتے لیڈر اڈاپٹ کیا کرتے ہیں کیا لیتے آپ مصطفیٰ کمال سے کیا ملے گا آپ کو جو خود سہاروں کا متلاشی ہے وہ ڈوبتا ہوا جو خود تنکے کا سہارا مانگ رہا ہے یہ قوم کو نجات دے گا تنکے کا سہارا پاکستان ٹیم کی حوالے سے بات آگیا گیا پاکستان ٹیم تو واپس آگئی اب ہم نے یہ کیا کہ اپنے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیں کہ ہم جیت جائیں اب ہم نے یہ دعائیں شروع کر دیں کہ بھارت آجے پاکستان کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا اب بھارت کا میچو کا آسٹریلیا سے کیا کہتے ہیں کھیل کے میدان پر آتے ہیں نہیں کھیل کے میدان پر ایک دم کس میدان سے کس میدان میں آگے دیکھیں کھیل ہی ہے نا سارا یہ خارجہ پولیسی بھی کھیل ہے صحیح آپ کہتے ہیں اس سے بھی بڑا ہم مزہ لے سکتے تھے یہ جو کھیل میں ہار تسلیم کرنا ہے نا یہ کھیل کا پہلا حصول ہے بلکل ٹھیک ہے ایک مراسی تھا میں نے کئی دفعہ آپ کو بات سنائی ہے اس کا گھر چھوٹا تھا ہمسائے کا گھر بہت بڑا تھا وہ باہر نکلتا وہ کہتا تھا یا اللہ تو رازق خالق مال غفور و رحیم ہے دیکھیں صفات کون سی سنا یا اللہ تو رازق مال غفور و رحیم ہے بکشن ہار ہے پالن ہار ہے میری دعا سن لے اور اس کا گھر گرا دے بلکل ٹھیک بھئی تو اتنی دعا کر کے اپنا گھر بلندو بالا کر لے ہم تو اپنا سلسلہ ختم کر کے اور آپ اس کا گھر آتے ہیں آپ اپنی ٹیم کو دیکھ کریں اب یہ بھارت نے یا آسٹریلیا نے نہیں جیتنا ہارنا یہ ہے گیم نے جیتنا ہار کرکٹ کو کرکٹ رہنے دے بابا جہاں سیاست کرنی ہوتی ہے وہاں آپ سے سیاست ہوتی نہیں یہی تو ہماری عادت ہے جہاں پہ ہمیں اپنا 80% دینا ہوتا ہے وہاں 20% دیتے ہیں جہاں پہ ہم نے 20% دینا ہوتا ہے وہاں 80% دیتے ہیں 20-80 کا گیم چلتا ہے بس 20-80 لیکن یہ بھی تو یاد رکھے دنیا میں یہی کانون چلتا ہے آپ اور آلم کیا کرتے ہیں میں عرفانہ مزے کی باب اور آلم کیا کرتے ہیں آسٹرو ٹراف جہاں پہ ہاکی کھیلنی چاہئے ہم کرکٹ شروع کر دیتے ہیں جہاں 2020 کھیلنا ہوں وہاں ٹیسٹ میچ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جہاں ٹیسٹ میچ کھیلنا وہاں ونڈے شروع کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک گیم کو بھی گیم کی طرح لینا چاہیے ہر گیم کے اصول ہے اصولوں کے بغیر گیم نہ ہو تو فال ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہ بھی فال ہے اب وہ ہارے یا جیتے آسٹریلیا اچھا کھیلے جو پروفیشنل ٹیم ہے وہ جیتے گی جیسے ہم اس سے اگر چاہتی ہیں کہ میں بتاؤں ابھی تک اس سارے پروگرام میں میری کو پیشنگوئی غلط نہیں ہوئی آسٹریلیا جیتے گا آسٹریلیا جیتے گا چلے یہ پیشنگوئی ہم لے کے اٹھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا جیتے گا ایک اچھی خبر بارہ حال آپ نے قوم کے لیے تو کیا ہی اب میں کموں میرے لیے تو کم سے کم آپ نے دے دی کہ بھارت آر جائے گا کیونکہ حملہ تو ہار گئے اور واپس بھی آ گئے لیکن اب ہم اسی چیز کی دعا کریں گے کہ بھارت آر جائے بہرحال نا دن پر گیم کا وقت اپنے اختیدام کو پہنچا اچھا ویکنڈ گزاریے گا اور آج کا میرے سینجوئے کیجئے گا اور بات جیسے مذاق میں ہو رہی تھی لیکن کھیل کو کھیل ہی رہنا چاہیے ہے سیاست کے میدان کو سیاست کا میدان رہنا چاہیے لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ضرور رہتے ہیں اپنی خارجہ پالیسیز پر توجہ دینے کی اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہماری خارجہ پالیسیز بھی اچھی ہوں گی سٹرونگ ہوں گی اور پاکستان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے گا ارفانہ سعید کو دیدئے اجازت اللہ نکھے بان